کیا نیا ہوگا جو جنوری میں نہیں ہوا جنوری میں نہ ڈالر اوپر گیا نہ پٹولیو مصنوات کی ہمتیں اوپر گئیں نہ نئے ٹیکس لگے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن مہنگائی چپر پھار کے اوپر چلی گئے اتحاد ہی چھوڑ گئے اپوزیشن چڑ دوڑی میڈیا چڑ دوڑا تاجر ناراض ٹرانسپورٹر ہرتال پہ آٹے اور گندوں کا بہران آٹے اور گندوں کے بہران کے بارے میں یہ جب بھی کسی حکومت کو گھر بھیج نہ ہوتا ہے سب سے پہلے آٹ ہے اور گندوں کا بہران پیدا کیا جاتا ہے کافلی کے دور کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جب الیکشن آنے والے تھے 2008 والے تو کہتے ہیں کہ اس وقت ذہنوں کی دھاندلی ہوئی تھی میں نے ایک بندے سے کہا کہ یہ ذہنوں کی دھاندلی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں انہوں نے کہا لوگوں کو ذہنی طور پر اخلاق کیا کہ میں نے کہا کیسے انہوں نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے اٹھا ناپید گیس کی لوڈ شیڈنگ لوگوں نے اتنا اس وقت ریاکشن تھا لوگوں کا انہوں نے کہا یہ ذہنوں کی دھاندلی ہوئی تھی تو صرف پھر یہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں اس صرف کیوں کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ اس وقت کر چھوڑا ہے اسے زیادہ کیا کریں گے اسے زیادہ کیا کریں گے ان کے پاس بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں دیکھیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں عمران خان جو ریاکٹ کرے گا نا وہ کسی کبھی بہم و گمان میں بھی نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ بات ابھی بھی میں اس مجنے سے کاثر ہوں کہ خان صاحب کیسے ریاکٹ کریں گے مطلب ایک ایسا پرائم منسٹر جس کے پاس ٹو تھرڈ مجارٹی تھی انہوں نے بھی ریاکٹ نہیں کیا اب ان کی تو ٹوٹل چار سیٹوں پہ جو کھڑے ہیں تو مطلب مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ وہ کس طرح ریاکٹ کرے آ کے ایک پریس کانفرنس کریں گے دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں نواز شریف اور عمران خان میں جو فرق ہے نا وہ اتنے ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں اچھا عمران خان کا جو انٹرنیشنل ایکسپویر ہے نا صحیح ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے وہ لوگ آپ کے ادارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے سیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں انٹرنیشنل ایکسپویر ہوتا تو کوئی ہمارے ساتھ کشمیر پہ کھڑا ہوتا انٹرنیشنل ایکسپویر ہوتا تو کوئی ہمارے ساتھ ایف ایٹی ایف پہ کھڑا ہوتا وہی دو تین ممالک کی کھڑے ہیں ہمارے ساتھ سار یہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے انٹرنیشنل ایکسپویر نہیں ایک سنیں نا ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل ایکسپویر آپ کی شخصیت کا وہ نو ڈاؤٹ میں چلیں میں اتفاق کر لیتا ہوں کوئی شخصیت کا انٹرنیشن ایکسپوجر بہت زیادہ ہوگا ٹھیک انٹرنیشن ایکسپوجر بھٹو کا کم تھا آپ خود بتائیں جن کے جس حساب سے انہوں نے ایک انقلابی حساب سے پورے بلاک بنایا جناب اوائی سی کا یہاں پہ ایک کانفرنس ہو گئی بھٹو کے دور کا بھٹو کے دور کا اس دور سے آپ بلکل معاظنہ اس لیے نہیں کر سکتے وہ وہ وقت تھا جب بے نظیر کو اور ان کی والدہ کو یہ لگا جب ان کو بند کیا ہوا تھا انہیں یہ لگا کہ بھٹو کو یہ پھانسی دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ آپ ان کی کتاب پڑھیں بے نظیر صاحبہ اس میں انہوں نے جس طرح سے لکھا کہ ہم نے اپنے ایک وفہدار جو ملازم تھا اس کو بلایا کیسے اس کو صفحے پہ لکھ کے دی پرچی کیسے اس کو پرچی دی کہ جاؤ اور بتاؤ کہ بی بی سی پہ خبر چلے انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر چلے ریڈیو پہ خبر چلے کہ یہ ہونے جا رہے سر اب وہ دور نہیں ہے نہیں ہے اب دو سیکنڈ میں خبر چلے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اس حساب سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں مودی کیا کر رہا ہے کشمیر میں مودی نے کیا کیا دیلی میں کتر کھڑی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی خود خان صاحب ان سے شکوا کر رہے ہیں بھائی انٹرنیشنل کمیونٹی کدھر ہے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں آپ کا بہت ویلیڈ بات ہے بہت ویلیڈ بات ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں سفارتی محاذبہ صحیح بات ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتے نہیں بنتے وہ سالہ سال میں بنتے ہیں مسئلہ کی بنیادتی ہیں مسئلہ کیا ہوا زفر نقی صاحب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کا دوزار سات سے دوزار سے نائنٹی نائن سے نائنٹی ایٹ سے نائنٹی سیون سے ٹوزار ایٹ تک آپ اس کو مشرف کا دور گردان میں بلکل صحیح کیوں وہ آپ کی مشرف کا دور جی جی اس کو آپ بالکل ایک الارکت سلا لگ رہے ہیں صحیح اس کے بعد آتا ہے پیپلز پارٹی کا دور اس کے بعد آتا ہے نونلی کا دور نونلی کے پانچ سالوں میں وزیر خارجی کوئی نہیں تھا ہاں بالکل ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا سعودی عرب سے ذاتی تلق ذاتی مفاد کتریوں کے ساتھ کتری خط اور وہ بزنس ریلیشن نواز شریف صاحب نے ذاتی تلقات رکھے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے ملک کے اس طرح سے جو وہ بہت کچھ مفاد میں حاصل کر سکتے تھے وہ نہیں کیا آپ دیکھیں امران خان کا ٹرمپ سے ایک ایسا لگتا ہے کہ ذاتی تلق ایک ڈیویلپ ہو گیا تلق ڈیویلپ ہو گیا کیوں گی آپ کو پتہ ہے اچھا جو حالات جو بھی تھے وہ حالات ہیں نا افغانستان افغانستان سے لکلنا چاہ رہے ہیں اب وہ تو آج کی حالات نہیں ہیں نا سر آپ اس کو انیس سو سیتالیس سے دیرے کا آرمڈ تک دیکھ لیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے بڑے وہ کہتے ہیں یار ہیں پھر اس کے بعد اسکپ کر جاتے ہیں جب ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے نا امران خان نے ٹویٹر کے اوپر جو ان کو کیا تھا صحیح بات ہے بلکل ایسی اور امران خان کا ٹویٹر ٹرمپ جتنا ٹویٹر ایفیکٹیو نہیں ہے لیکن بہت دنیا میں پڑا اور دکھا جاتا ہے جی جی بلکل صحیح دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ ایسا دور ہے آپ کا ٹرمپ ٹرمپ جو ہے اس نے جو ٹویٹ کی تھی کہ افغانستان طلبان صاحب زاگرات میں نے روپ نہیں ہے جی جی ختم کر نہیں ہے اس نے ٹویٹ کیا تھا بڑے ہوتے ہیں ملک اور یہ ہوتا وہ ہوتا یہ کوئی بھی ہر اس وقت ہر ملک جو ہے نا وہ اپنے سربائبل کی جنگ لڑ رہا ہے ٹھیک ہے ہر ملک کے حالات جو ہے نا وہ بڑے ٹف قسم کے ہیں سر ٹف قسم کے ہیں منڈی ہے نا دیکھیں منڈی ہے اب آپ دیکھیں نا ہمارے آپ اپنے خاندان کی مثال لیں میرے خاندان کی اس مواشرے کی مثال دے لیں صحیح ہے جو ہمارے محلے میں کو غریب بندہ ہوگا جو ہمارے پیسوں پر پال رہا ہوگا وہ ہمارے سمجھے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے بلکل ایسے اسے ہمارا مفاد کیا ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے بلکل آپ اس وقت کشمیر کے اوپر آپ اہمیت آپ کی ہوگی آپ کی اس وقت انٹرنیشنل اہمیت ہوگی جب آپ لینے کی پوزیشن میں دینے کی پوزیشن میں ہوں گے اس وقت آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹھیک ہے وہ پچھلے سات سال بعد آپ نے پچیس ریب ڈالر سے زیادہ کی فگر کو ٹچ کی ہے سات سال بعد ٹھیک ہے آپ کے اپٹما کے جو گوھر اجاز صاحب ہیں وہ ٹی وی پہ آکے یہ بتا رہے ہیں کہ جو امنان خان نے آپ ہمارے سے کمیٹمنٹ کی ہے نا بیجی اور گیس کے کم پیسوں پہ اور جو میں مراد دی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر ہے حکومت کمیٹڈ رہی تو اس وقت ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ سو افیزت کپیسٹی پہ چال رہی ہے وہ کہتے ہیں ساڑھے تین سال بعد ہماری ایکسپورٹس پچیس ریب ڈالر سے چالیس ریب ڈالر پہ چلی جائیں گی ٹھیک ہے اور ہمیں سو ٹیکسٹائل جو ہے وہ ملز ٹھیک ہے لگانی پڑیں گی ٹھیک ہے دس لاکھ جوپس کلیٹ ہوں گی دیکھیں جب تک صرف حلال تو بائیس لاکھ برزگار ہو گئے وہ تو اللہ کرے ہو جائے ہماری دعا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ زبانی کلامی نہیں صحیح واقعی پاکستان کھیارات اچھے دن پاکستان کے شروع ہو گئے ہیں اچھا واقعی اچھے دن بس خدا وند کریم کرے کیونکہ میں کہتا ہوں وہ خان صاحب کے تھرو ہوں وہ نواز شریف صاحب کے تھرو ہوں وہ زرداری صاحب کے تھرو ہوں ہم سب کو محب وطن کے طور پر یہ کرنا جائے اگر خان صاحب کے تھرو خان صاحب کے توسط سے ہو رہے ہیں آپ تو بس ٹاپ لٹھ کریں گے دیکھیں آپ کا اب آپ کی ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو گئی ہیں یہ سب سے دیکھیں آپ پاس ڈالر اکٹھے کرنے کے چارٹر دیتے ہوتے ہیں پہلے ہی ہوتا ہے آپ ایکسپورٹس بنیں دوسرا ہوتا ہے کہ رہراس فرمایہ کاری ہو فارن انمیسمنٹ ہو تیسرا آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز آئیں چوتھا ہوتا ہے آپ ڈالر جانا بورو کریں ہماری حکومتوں کی بدقسمتی یہ رہے یار مجھے زفر نقوی صاحب ایک بات بتائیں میری نواز شریف سے ذاتی کو لڑائی تو نہیں ہے میری ذرداری صاحب سے کو لڑائی تو نہیں ہے مطلب میں کوئی عمران خان کی جماعت کا بندہ تو نہیں ہوں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے آ کے میں جو ناکامیاں ہوئی ہیں اس میں 30% عمران خان کو قصور و آج سمجھتا ہوں 70% میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کرنا مجبوری تھی پاکستان کی لانگ ٹرم میں آگے جانے کے لیے سر لانگ ٹرم میں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح سے میں بھی کوئی ان کی جماعت کا نہیں ہوں نہ ہی ان کو کوئی ترجمان ہوں آپ کو پتا ہے ہم سارے اسی طرح کی مزدوری کرتے ہیں اپنا کلم کی اور اپنا اس طریقے سے صافت کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آج پیٹرول آپ بتائیں کہ جو کریو ڈائل ہے وہ 44 پوائنٹ سمتنگ پہ 49 پوائنٹ سمتنگ پہ برینڈ ٹائل ہے ٹھیک ہے اب ان کے دور میں سارا ایک چارٹ نکال لیں چارٹ میرے پاس ہے جی میں ہے بلکل آپ نے پچھلی بار بھی میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے نوازشین صاحب کے دور میں 2015 سولہ میں کیا ہوا تھا جو ریٹ عمران خان کے آنے پہ جی جی اس وقت جو ریٹ ہے نا جو اس وقت علمی منٹی میں ریٹ ہے صحیح بات ہے یہ وہ ریٹ ہے جو عمران خان کے آنے پر ہوا تھا سنیں عمران خان کے آنے پر بننے پر یہ ریٹ تھا جو اس وقت ہے اس وقت ہے اس وقت ہے اس وقت چوالی اشارہ سمتنگی ہے آپ کو جی ملکل آپ کو بتا ہے 2015 سولہ میں کتنا تھا یہ جو 2015 سولہ میں زیادہ تھا اور سر 35 35 تھا لیکن آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 2015 سولہ میں سب میں نہیں تھے وہ آپ لویسٹ پرائس بتا رہے ہیں میں نے چیک کی ہے کیونکہ ایک ہائیسٹ پرائس ہوتی ہے ایک ایوریج ہوتی ہے ایک لویسٹ پرائس ہوتی ہے لویسٹ کسی بھی سال میں کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دوہزار پندرہ سولہ میں ہمیں پی ایس او کے ریٹس کیا مل رہے تھے اچھا اس پہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو میری انفرمیشن ہے مغلط ہو سکتی ہے دیکھ لیں گے اس کو اس پہ دونوں سٹیڈی کر لیں گے بلکل صحیح بات ہے ایک اس میں واصلہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے کم ریٹس ہے دوہزار پندرہ سولہ میں جس کا سب سے زیادہ نواز شیفتہ کو فائدہ ہوا اور پاکستان کو فائدہ ہوا پاکستان کی محشت کو فائدہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ریٹ ہے وہ جتنا نیچے آیا وہ مین تو اس کا فیکٹر ظاہر ہے کرونا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس ٹائم میں آپ کا یہ کم ہوا ہے انٹرنیشنلی اس سے پہلے آپ لے چکے تھے آپ کا جو امپیکٹ آنا بڑی تعداد میں شروع ہوتا ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے تین ماہ کے سرکر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ایک مجبوری ہے آپ کے ایک اور مسئلہ ہے اس وقت ڈالر پاکستانی روپے کے مطابق کتنا تھا آپ کتنے یہ ایک بہت بڑا دھچ گیا آپ کو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ای 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 پ نے کہا کہ آپ ڈیریکٹ ٹیکس ایزار لگائیں آپ نے وہ نہیں لگائے اب آپ کے مجبوری یہ ہے چلو انٹرنیشنلی اگر آپ کو بہت کم پریس پر مل بھی رہا ہے آپ اس کا کچھ حصہ 50% عوام 50% آپ اس لئے ریلیو نہیں دے پا رہے کہ آپ کے پاس پہلے ٹیکسس کی شورٹ فال ہے اور آپ اس پر ایک الگ ڈیبیٹ ہے 50% میں نہیں دیا سر آپ مجھے وہ خبریت دیں کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی بڑی خبریں ہوتی ہیں آپ ماشاءاللہ لوگوں سے دونوں طرف سے ملتے رہتے ہیں بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ جی آپ بتائیں کہ اگر نواز شریف واپس آگئے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی واپس ان کا آنا خان صاحب کے لئے چیلنجز تو ہیں چاہے وہ ان کی طرف سے ہوں بات یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب زیادہ دیر جیل بھی تو برداشت نہیں کر سکتے یہ تو ایک میریٹ کی بات ہے نا سر اور اگر وہ یہاں پہ آکے بیٹھیں گے تو پھر اگر میرا نیلیسز یہ ہے کہ امران خان نے اب جو توجہ اس نے دی ہوئی ہے نا مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور کام کرنے کی صرف اس نے یہ ایک کام کر لیا نا صرف یہ ایک کام کر لیا اس کے بعد چاہے وہ کسی چوراہے پہ نواز شریف صاحب کے پرگیم میں بیٹھ کے اتنا بڑا سچ بولا اتنا بڑا ہے کہ اگر وہاں کرتے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ تو ایجنڈے پینون لگے انہوں نے کہا جب نواز شریف صاحب زندگی اور موت کی کشم کش میں تھا سو بندے بھی ہسپیتال کے باہر لاہور سے اکٹھے نہیں ہوئے اور شریف خاندان کا لاہور سے اس لئے شکوا بنتا ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب کی استحصال کر کے سے لاہور پہ سیونٹی پرسنٹ پنجاب کا بجر خرچ کیا ٹھیک ہے دیکھیں میرا ایک زفر نوی صاحب اس پہ آپ بیٹھ کے سوچئے گا کبھی لیکن اس پہ ڈیووٹی بیٹے بڑے ہیں کبھی سوچئے گا زرداری صاحب گریفتار ہوئے ان کی بہن گریفتار ہوئی نواز شریف گریفتار ہوئے شبا شریف ہوئے حمزہ ہوئے خاجہ ساد رفیق ہوئے مریم ہوئے ہم دو بڑے خاندانوں کے فیملیز کی بات کر دیں زرداری صاحب اور ان کی بہن نواز شریف اور ان کی بیٹی شبا شریف اور ان کا بیٹا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب میں ایک بار تو رک جانا چاہیے تھا سارا کچھ نون لکھ جو دعویٰ کرتی ہے دلوں کا وزیراعظام آج بھی نواز شریف ہے اور بڑی پینیٹریشن ہے وہاں میں لیکن پنجاب پورے میں سوہ بندہ بھی نہیں کیوں نہیں رکا آپ بتائیں کیوں نہیں رکا میں آپ کو بتاتا ہوں میں کراچی رہا ہوں نہ پانچ سال نہ میں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جہاں الطاف حسین صاحب کہتے تھے کہ جی نکلو within fifteen minutes ساری دکانیں بند دس دس لاکھ لوگ دو دو لاکھ تین تین لاکھ کی ریلی یہ بھی الطاف حسین نے اسی الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا وہ قوتیں پھر اگینسٹ ہو گئی نا جب وہ قوتیں اگینسٹ ہوتی ہیں نا سر پھر بہت کچھ ہوتا ہے پھر وہ جلسہ اب یہی خان صاحب تھے سر میں آپ اگداتا ہوں نا یہی خان صاحب تھے تاریخی جلسے کیا ہے نا اسلامباد میں لیکن جب کسی نے نہیں آنے دیا تو پھر وہاں سے پھر خان صاحب بنی گالہ میں محسور ہو گئے پرویز خٹک صاحب بہت کچھ کہا کیا ان کو ادھر روک دیا گیا کسی نے انٹر بھی نہیں ہونے دیا گیا سر سٹیٹ کی بڑی پاور ہوتی ہے دو باتیں سٹیٹ کی انسٹیوشنز کی ساسا لے کے چلتے ہیں نا ساسا چلتے ہیں آپ نے ایک تو بہت بڑا آج انکشاف کر دیا اور آپ نے اطراف کر لیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کچھ قوتیں تھیں تو بندہ کوئی نہیں نکلا یعنی وہ قوتیں نواز شریف کے ساتھ ہوتی تو بندے نکل سکتے تھے تو مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ جب وہ ساتھ ہوتی تو بندے نہیں نکلتے ہیں بندے اپنی وجہ سے بھی نکلتے ہیں لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ بندے بھی بھاپ لیتی ہیں کہ آپ معاملہ کیا ہے پھر انقلابی تو اور طرح کی ہوتی ہے نا سر انقلابی تو تینگوں کیا کہ لیٹر ملے تو اور طرح کی ہوتی ہے سر وہ تو نو ڈاؤٹ نا وہ نو ڈاؤٹ نا دوسرا جانتا ہے کہ اب عمران خان کی بات ہے نا عمران خان آج بھی کراؤڈ پولر ہے چیک ہے بالکل ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ راستے روکے گئے اور وہ نہیں آسے گئے بھوٹو تھا کراوٹ پولر دیکھیں پی ٹی آئی کا میں نہیں سر آپ سے قویشن کر رہا ہوں بھوٹو کراوٹ پولر تھا ان سے میرے خیال موجودہ لیڈروں سے بہت زیادہ تھا اس زمانے میں آپ اس کے جلسے دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کتنے لوگ اس کے جنازے میں آئے تھے سر یہی ہوتا ہے نا آپ خود سمجھ دار ہیں جب یہاں سے قوتیں خلاف ہوں